ہم نہیں مانتے تھے کہ افطاری کرنا بھی اچھا ہے سرکاری پیسے سے اگر افطاری ہو وہ بھی غلط ہے اور سرکاری پیسے سے اگر دیپ جلائے جائیں تو وہ بھی اچھا نہیں ہے اب آپ بتائیے ساڑھے نو لاکھ دیپ جلائے جائیں گے اگر ایک دیپ دس روپے کا بھی لگایا جائے تو یہ کروڑ روپے کا نقصان جو ہو رہا ہے یہ غریب جنتہ کو جو جانا تھا یہ دیپ پر خرچ ہو رہا ہے مذہب کے نام پر خرچ ہو رہا ہے کیا ہمارے سمیدان میں ایسی کوئی سنستہ ہے یا ایسی ایسا کوئی کلوز ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ دیپ چلانا فیضول خرچی تھی وہ جو افطاری کے اندر کباب آتے تھے چکن ٹکا آتا تھا اور مسالے آتے تھے اس کے اندر وہ سستے آتے تھے سرکاری پیسے سے خرچ ہوتے تھے تب تو آپ نے نہیں بولا میری بات نہیں سنی آپ نے میں نے آپ کی بات کو سنا لیکن میں نے آپ کو بولتے ہوئے نہیں سنا میں نے آپ کو یہ تو بولتے ہوئے سنا کہ رام بھگوان رام کا مندر جو ہے وہ ہم تروا دیں گے میں نے آپ کو یہ تو بولتے ہوئے سنا کہ دیوالی پر جو دیئے جن رہے ہیں تو سرکار چلاری ہے وہ غلط ہے لیکن میں نے کبھی آپ کو نہیں ہندی میں بولا ہے کہ افتاری غلط ہے جو نیتا کرتے تھے میں نے ہندی میں بولا ہے ہاں آپ نے ہندی میں بولا ہے کہ افتار بھی غلط تھا آپ کسی بھی زبان میں بولیے اردو میں بولیے ہندی میں بولیے آرسی میں بولیے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم افتار کو بھی اچھا نہیں مانتے ہیں ہم دیپا والی میں دیئے جلانے کو بھی اچھا نہیں مانتے ہیں کب بولا تھا آپ نے کس دھرم گروہ نے بولا تھا اور ابھی آپ نے سنیے ابھی ابھی آپ نے یوگی آدت ناد جی کا ایک بیان سنوایا جس میں انہوں نے صاف کہا کہ پہلے پیسہ قبرستان کی باؤنڈری پر خرچ ہوتا تھا اب پیسہ مندر کے نرمان پر خرچ ہوتا ہے ایک سی ایم ہوتے ہوئے آپ اس طرح کے بے تکے بیان دیں گے اس طرح کی تسٹی کرن کریں گے